ہی آپ کو پاک رہے ہیں پاک رہے ہیں پاک رہے ہیں میں گھر میں لگانے لگی ہوں جھارو پوچھا جھارو میں لگا لیا تھا ڈالہ میں لگا رہی ہوں جھارو پوچھا جلسے کا روٹین ہے وہ ارلی مارننگ کا ہے کر لینے سے میں بلکل فری ہو جاتی ہوں اور پھر یہاں پر میں اپنے بیڈروپ میں آئی ہوں سارے پاک رہے ہیں میں سبت کے برتن بگرہ دلاتا سب کچھ کیا تھا تو سارے پچھ ہو چکے اور یہاں میرے ہزبین میرے بچے سوے میں اور ہیمانی اٹھ چکی ہے اور آج اس کا یہ فرس ڈے آف سکول ہے آفٹر سامر ویکیشن تو یہاں میں نے سب کے کپڑے اور ہیمانی اور نندوت ہونے کے جو سکول ہے نا سو ایک ہی ساتھ کھولیتے ہیں ایک ہی دن پر تو سارے کپڑے سیٹ کر دیتے اور یہ اب میں کرنے لگی ہوں برس برس کر کے نہاؤں گے اور پوچھا پارٹ کروں گے گھر کے کلیننگ تو لا جواب میں کرتے ہوں تو اب دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے چھے تیرہ اور میں ناہا دعا کہ فرش ہو گئے بلکل ہو گئی ہو ریڈی تو اب میں جاری اپنی بیٹی کو تیار کرنے کے لیے میں نے ناہا لیا ہے پوچھا پارٹ کر لیا ہے ناشتہ بھی بنا لیا ہے پوری پوچھا اور سارے کام کرنے کے بعد میں مجھے بہت آتا ہے مزا سوری میں نے صبح میں ناہایا نہیں تو چھے تیرہ ہو گئی تو میں لیٹ ہو گئی تھی ہاں ایتنے دنوں کے بعد سے اٹھو تو چھے تیرہ ہو گئی تو یہاں میری بیٹی ہو گئی ہے کیونکہ سارے چھے تک اس کا آٹو والا آ جاتا ہے تو میں جللے لیے ناشتہ بنانے لگے کہ ہاں یاد ہے یہ بلوگ بہت پرانا ہے میں آپ کی آلویں ہو گئی کہ بلوگ آنے کا بلکل حچہ نہیں کرتا کیونکہ بیوز نہیں آتے ہیں اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک 4 آورز کے کھنڈا والے پانی کا باٹل کرتا تھا اور یہاں میری بیٹی ہو گئی ہے بلکل ریڈی تو سارے چھے ہو چکے ہیں مزا آگیس سارے چھے ہو چکے اور میرے کام بھی ہو چکے اور میری بیٹی تیار بھی ہو چکے اور سب کا ناشتہ میں نے بنانا دی اور ابھی سے بہلکل فری سارے چھے بجائے سارے چھے بھی نہیں ہوئے ہیں پھر بھی میرے چھارو پوچھا پرتن اور بچے کا تیاری ناشتہ سب ہو چکا ہے اب میں اپنی تم فری 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 مجھو ہونے بچے ہوں آج بھر میں شانتی رہے گا تھوڑا میم کو تیارا پر سانت کرنا کوفی سب دے رہنا مجھو تو فائنلی اب میں نہاالی اور سات بجنے میں ابھی پندر سے بیس منٹ باقی تھا تو میں نہاالی ہیمانی کے جاتے نہاالی ہوں اور یہاں میرے بیٹے کا کھلونا چپ گیا تھا مجھے بہت غصہ آتا ہے اور اس کے بعد سے سب کام کر کے فریش وغیرہ ہو کے تھے چاہ وغیرہ پی کے اور میں اپنے بیٹے کا ناشتہ پیک کرنے لگی تو یہاں میں نے بھجیا اور مست کچوری والی پوری بنایا تھا وہ اسے دیا اسے بہت پسند ہے پوری بھجیا کھانا اور اس کے بعد سے پھر میں نے اپنے حزبن کا ناشتہ پیک کیا کچھ دنوں دیروں میں گھر میرا بھی کھالی سا ہو جاتا ہے پھر اب یہ لنچ باک اسے سپائیڈر مین کو لے کر ہماری گھر آیا ہے سپائیڈر مین تو سپائیڈر مین کو لے کر ہم چلے اپنے بچے کے پاس تو یہ رہا میرا نینڈو بابو میرا پیارا سا بچہ تو یہ بہت اچھا بچہ ہے یہ اپنا بیک خود پیک کرتا ہے دیر دو مہینے کے بعد سکول کھولا تھا اس کے بعد اسے اپنا روٹین پورا یاد تھا تو یہاں ہی اپنا بیک پیک کرنے لگا اس سے پہلے یہ تھوڑی سی ایکشن تو بنتا ہے نا یہ آگے ہے اس کا بیک اور وہ خود سے اپنا بیک پیک کرتا ہے مطلب اتنا چھوٹا ہے اور اتنا رسپونسیبل ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جا رہا ہے پاپا گھومنے جا رہا ہے قبول ملکی دلاؤں ہے اس میں کیا لگا ہے اور پاپا جا رہا ہے بےٹی ریفل پہ ہے اکی بائے پانی پیا ہے اسی بہتا ہے وہ سرما رہا ہے کھل دیگی بھالا بھائی بلکل تیار لیکن میرے ہزبین آج میں واشنم چلی گئی تھی تو وہ لنچ لے جانا بھول گیا اتنی بھولت کر اور کال کر رہی ہوں تو کال بھی نہیں ریسیب کر رہے ہیں تو اتنا میرا صبح اٹھ کے کھانا بنانا سا ویسٹ ہو گیا ویسٹ ہو گیا ابھی ہم چل رہے ہیں نندوک سکول اور ہم چلی جا رہے ہیں بہت دینوں رہے ہیں اپنے فرینڈ لوگ سے ملے ہو گیا ابھی بات ہی شاتی ہو جائیں گی تو ابھی میں جا رہی ہوں نندوک سکول لہوں گی اس کے بعد میں بناوں گی تو یہ رہا چلتی ہیں تو یہاں ہم لوگ آگئے تھے سکول اور یہی رہی اسنیا بابی ہلو 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 جی تو یہاں پر ہم لوگ امروڈ توڑ کر کھا رہے تھے یہاں مالی جو تھے وہ امروڈ توڑ رہے تھے تو ان سے میں نے امروڈ مانگوا لیا اور میں اسی وجہ سے تھوڑا صحیح ہو رہی تھی کہ کوئی کچھ کہہ ہے نہیں اور اس میں اتنے میٹھے میٹھے امروڈ ہے اتنے میٹھے میٹھے امروڈ ہے اور پھر اس کے بعد سے ہو گئی تھی چھٹی تو میں اپنی بیٹا کو لے کے آ رہی تھی اور میں نے بہت چھوڑا سا بلوگ ڈالا ہے کیونکہ فرز دے تھا نا تو روٹین کو فالو کرنے میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے تو دیئے دیکھیں سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے انتظار میں اور یہ سکول میں اتنی ہریالی ہے نا آپ کا موڈ کتنا بھی خراب ہو آپ ایک بڑے سکول چلے آنا تو اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سکول میں اتنی ہریالی ہے اتنی اچھی گارڈن ہے اور گارڈن میں جھولا وغیرے لگا ہوا ہے نا تو بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں اور گھاس چھوٹے چھوٹے گھاس ہے گھاس پہ چلنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی جو کیرنگ ہے نا پروپر مالی کرتا ہے اس میں ہر ایک طریقے کے فلاور فروٹ ویسٹیولز ہر چیز ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں میرا بیٹا اتنے دنوں بعد آیا تھا تو وہ سب جھولا پہ تھوڑا 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 کر کے جھول رہا تھا اور بہت خوش تھا ویسے یہ سکول جانے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہے یہ ایک دن بھی اپیتا کیپسنٹ نہیں کیا مام مارا ہے کی بھائیا مارا مارا ہے کون 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 مارا ہے اور پھر آگیا میرا کوریئر جسے ہی میں بہت خوش تھی سمجھے یہ میری جان ہے ہاتھ پیر ہے تو پیر کو یاد کرتے ہیں پیر کا یوز کرنے پڑا کیونکہ پیر کی یوز کیے کھول نہیں سکتی تھی تو یہ ہے میرا موب جس کا مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا میرا موب ٹوٹیا تھا تو مجھے بہت دکت ہوتی تھی صبح میں مووویں وغیرہ کرنے میں تو یہ آگیا موب میں نے بس موب مگایا ہے روڈ مگایا ہے اس کا بکٹ نہیں مگایا ہے تو بہت اچھا سا یہ پوچھا لگاتا ہے مطلب ہر استری کے جان ہے ہر استری کے جان اس میں بستی ہے صبح صبح ہر استری سب سے بڑا پریم ہر استری کا پریم ہے یہ سچ میں اس کے بغیر تو لگتا ہے مطلب ادھورا ادھورا سا ہے میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی میرا موب ٹوٹ گیا تھا خیر آگیا سکول سے آئی چینج کی ہو نہیں چینج کی ہو اور میک اپ باکس کھول کے پورا میک اپ گرا کے پھوڑ دی تم نکالی تھی نا کیوں کیا کر رہا ہے تم نکالی تھی کیوں نکالی تھی تھوڑا سا بیس پہ بچا ہے بچا ہے کیوں نکالی ہو اس کو سے آکے کپڑا نہیں چینج کی ہو تو ساکس تک نہیں چینج کی ہو اور میک اپ کا سامان نکال دی ہو کھلیں کے لیے ہاں ہاں مجھے روے میں لدمج کرسکے ہیں مجھے گھائے جائیں گھائے جیسے کہ بھی سافر کرنے کیوں گا میں نے جو کمکہ دعا اور میں نے مجھے گھائے لیکن مجھے سافر کرنا پڑا تو اس میں اجل کرتا ہوں میں ٹھائے گھائے جاگے تو سافر کرسکے اچھے گھائے جو چلتے ہیں آپ کے سورے سافر کریں ایک چھوٹا سو نیند لوں گے پھر مسکری لوں گا تو کچھ زیادہ ہی سفائی چل رہی ہے گھر میں میں نور جالا سالہ برطن بھی ہٹا دوں گی اور کام کر لیتے ہوں اس ساف کرنے تو تک کوریئر آ گیا تو کوریئر لے لیتے ہوں بہت سارے کوریئر آتے رہتے ہیں میرے اب کوریئر ہر کوریئر بار مجھے پہچان گیا ہے کیا ہوا چلو بھائی سے بھی کھولتے ہیں آج کل بڑی کلر فول کھولتے ہیں میرے سے کی پیکٹ کھولتے ہیں تو اچھا نہیں ہے بہت رف کپڑا ہے درائز کی لکس ایسے ہیں کپڑا ٹھیک نہیں ہے پلاسٹک کپڑا جیسا لگ رہا ہے تو کپڑا نہیں گانی پتہ اسے سی لے کے جاتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں خذ کھولتے ہیں جاری ہی ہوں بیوز دیجئے اور بائی بائی گوڈ نائٹ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور ہم گریبوں کو بھی تھوڑا سا سہارا دیجئے